ہلو ایبریون یوار ویلکم ٹو بیس نوز ٹوٹوریل بیس نوز ٹوٹوریل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک شورٹ کر طریقے سے بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ سکریننگ کی کلاسز چل رہی ہیں ڈیلی تو اس کے بیچ بیچ میں میں آپ لوگوں کو اس طرح کی کچھ جو سیریز ہیں ان کو یاد کروا ہوں گا اور کروا بھی رہا ہوں تو ساتھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ اتراکن راج نرمان آندولن کہ جو ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے اور یئرز تھے ان کو یاد کرنے کی جو ٹرک ہے وہ کس طرح سے ہم ان کو یاد کریں گے تو آپ لوگ دیکھئے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے پاس یہ ایک سیریز ہے یہ آپ کو سکریننگ گروپ میں یہ مل جائے گا اور اگر آپ لوگوں کے پاس میں پرکشاوانی ہے تو آپ یوزولی پرکشاوانی ہے اور بک سے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ سارے جو ایونٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا چل رہے ہوں گے لیکن جو چیلنج ہے کہ ابھی ہمیں ہسٹری کی بھی کافی ساری سیریز یاد کرنی ہے وہ میں آپ کو ایزی لی یاد کروا دوں گا لیکن ابھی ساتھ ہی ساتھ ہسٹری جو اتراکنٹ کی ہے جیوگریفی ہے تو بہت ساری ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہیں بہت ساری یئرز آ جاتے ہیں ان کو یاد کیسے کرنا ہے تو اس کی جو ٹرک ہے وہ ہر ایک سیریز کی الگ ایک میتھرڈ ہے کہ اس کو ہم الگ طرح سے یاد کریں گے تو یہاں پر آپ دھیان سے دیکھئے کہ ہمارے پاس 1938 سے کوئی چیز شروع ہوئی ہے اور 2000 تک ہوئی ہے جو راجعہ آندولن ہوئے ہیں اور جو ودہی اکلاسٹ میں بنا تھا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ٹرک بتا دوں کہ آپ اس کا میڈل لے لیجئے تو میڈل پارٹ آپ کا کیا ہے یہاں پر آپ کا میڈل پارٹ ہے آپ کا 1988 ٹھیک ہے 1988 آپ لوگوں کو میڈل پارٹ لے لینا ہے اب اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں گے پہلے ہمیں صرف year یاد رکھنے کہ important کون کون سی year ہے ایک بار ہمیں years یاد ہو جائیں گے جو جن بھی years میں کچھ ہوا ہے وہ ہمیں یاد کرنے ہیں پھر ہمیں basic word یاد رکھنا ہے کہ کون سی چیز ہوئی تھی اور پھر ہم ان کا correlation بنا لیں گے تو یہاں ہوگے آپ کا 1988 آپ بھی اسی طرح سے اسے بنائیں گے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے آپ کا 89 آپ دیکھیں 89 کے بعد آپ کا gap ہے آپ وہاں پر 90 لگ دیں گے تو 90 کیا ہے آپ کا blank ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ 91 ہے تو ایک ساتھ چل رہے ہیں دیکھیں 88 ہو گیا اس کے بعد آپ کا 89 ہو گیا پھر آپ کا آگیا 91 تو 90 کیا ہے آپ کا blank ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے 92 تو 92 میں 2 ہے means دو بار 92 ہیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ جو 92 ہے اس میں دو event ہوئے ہیں 92 میں ہی دو important event ہے جو آپ کو یاد رکھنے تو 91 ہو گیا اس کے بعد ہو گیا آپ کا 92 اب 92 کے بعد 93 ہے تو آپ کو دھیان نہیں رہا جیدہ اس میں focus نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ 1988 سے یہ sequence میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر آپ کو sequence نہیں دیکھائی دیرہ ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس سے کیسے یاد کرنا ہے 93 کے بعد 94 میں دیکھیں 1, 2, 3 تو جو 94 ہے اس میں آپ کے 3 event ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 and then 3 and then 3 events are here کہ یہاں پر آپ دیکھیں 1994 میں event ہے 1994 اب اسے اگر آپ صرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا 94 کے بعد 2 سال لگے اور 96 ہوا اور پھر اس کے بعد دیکھیں 2 سال لگے اور پھر اس کے بعد 4 سال ٹھیک ہے تو 2000 تو آپ کو hopefully یہ جو list ہے اگر آپ ایک بار اگر اسے دیکھیں گے دھیان سے تو آپ لوگوں کو یہ exactly یاد ہو چکا ہوگا کہ 1988 میں کچھ ہوا تھا پھر 1989 میں ہوا تھا پھر 91 میں پھر 92 92 دو بار میں نے کہا تھا 92 میں 2 میں 2 ٹائمز اور جو 4 ہے اس میں آپ کا 3 ٹائمز کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے اور 96 اس کے بعد 2 سال بعد آپ کا 94 سے 96 اور پھر 2000 اب 2000 آپ کو already یاد ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے کہا آپ لوگوں کو کہ 1938 سے 2000 تک تو اگر آپ آنکھ بند کر کے بھی سوچیں گے کہ شروعات جو ہوتی ہے کوئی بھی جو ہمارے پار list ہوتی ہے اس کا جو فرسٹ اور لاسٹ جو بھی اس میں لکھا رہے گا وہ ہمیں یوزولی یاد رہتا ہے تو 1938 سے ہماری شروعات ہو رہی ہے اس پوری سٹوری کی پوری کہانی کی اور جو کی 2000 میں جا کے ختم ہوتی ہے تو ہوپولی آپ کو یہ نیچے کے ڈیزٹ یاد ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کو ابھی اس میں فوکس نہیں کرنا ہے جو list ہے اس میں فوکس نہیں کرنا ہے ابھی آپ صرف ادھر دیکھیں گے اوکے اب دیکھیں ہم نے بیس جو لیا تھا وہ کیا لیا تھا 1988 لیا تھا تو 1988 سے اب ہمیں اتنا یاد کرنا ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں کہ 1988 سے اگر آپ ایک اوپر جا رہے ہیں تو ایک یہ تو آپ کو یاد ہو چکا ہے کیونکہ یہ 87 ہی ہے اور 87 کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے کہ 78 ہے تو اگر آپ 87 کو الٹا کریں گے تو 78 ہو گیا ہمارا جو چیلنج ہے فلال یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری اس کے بعد ہم پورے جو ایمپورٹنٹ جو ہوئے ہیں اس میں ایونٹ ہوئے ہیں وہ یاد کرنے ہمیں تو 88 ہمیں یاد ہو گیا اس کے ٹھیک اوپر کیا تھا 87 تھا 87 کو ہم نے کیا کر دیا 87 کو ہم نے الٹا کر دیا تو وہ کیا ہوگا 78 ہے تو ہمارا 88 ہمیں یاد ہو گیا 88 کے اوپر 87 اور پھر 78 ٹھیک ہے یہاں تک یاد ہو گیا ہے اب 78 کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑا دھیان دینی ہے دیکھئے 70 ہے 72 ہے اور 73 ہے 72 کے بعد 73 ہے یاد رکھیے ٹھیک ہے یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ اوپر نہیں لکھنا ہے جب آپ اپنی لسٹ بنائیں گے تو آپ کو میں نے یہاں پر اسے اس طرح سے اکیلی درشاہ دیا تھا کہ نیچے لے آیا تھا میں اسے تو یہ 73 آپ کا نیچے آئے گا تو دیکھئے 70 کے بعد اگر آپ 71 بلینک رکھیں گے ٹھیک ہے تو 71 بلینک رکھا ہے ہم نے 90 بلینک رکھا ہے دھیان دیجئے پوری لسٹ میں 71 اور 90 جو ہے یہ دونوں کے دونوں آپ کے کیا ہیں بلینک ہے جو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا تھا باقی آپ لوجک سے دیکھیں گے پوری لسٹ آپ لوگوں کو یاد ہوتی جا رہی ہوگی تو یہاں سے 88 87 78 72 اور 70 اور 73 تک ہمیں یاد ہو چکا ہے اوپر 38 آلیڈی یاد تھا ہمیں 1950 ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ 1950 اور 67 بس یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے ہی یہ آلیڈی یاد ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کو تو اگر میں اسے ہٹا بھی دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی نظروں سے کہ یہ جو لسٹ ہے تو ایک بار آپ اسے بینا دیکھیں آپ لوگوں کو پوری لسٹ لکھنی ہے 1938 38 50 67 73 70 یہ ہو گیا 67 پھر 70 71 72 پھر آپ کو لکھنا ہے 73 78 پھر 87 87 کے بعد 88 89 پھر 90 جو ہے وہ آپ کا بلینک ہے 91 92 92 کیونکہ 92 میں آپ کا 2 ٹائمز میں نے آپ کو بتایا تھا 93 آپ کو یاد ہو گیا ہوگا 94 94 94 3 ٹائم یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے 94 پھر 2 سال بعد 96 ہے 2000 تو یہ آپ کو پوری لسٹ یاد ہو گئی ہوگی اب دیکھئے اب ہم پہلے یہاں کے جتنی چیزیں ہوئی ہیں ان چیزوں کو دھیان رکھیں گے تو کچھ سپیشل چیزیں ہیں میں نے انڈر لائن کر لی ہیں تو دیکھیں جب پرثق راجیہ ٹھیک ہے وہ لوگ کہاں سے آئے تھے پہاڑ سے آئے تھے وہ لوگ ٹھیک ہے تو انہیں چاہیے تھا ایک پرثق راجیہ اب جو یہ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ چاہتے تھے کہ پروتیہ جو جن ہیں ان کا وکاس ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلے تو انہوں نے مانگا کہ جو پرثق راجیہ ہونے چاہیے تھا بات ہی اس بات کی ہو رہی ہے شروعات جو اسٹوری کی ہے وہ کہانی کہاں سے ہو رہی ہے کہ پرثق راجیہ چاہیے جو ایک راجیہ ہے اس راجیہ کا ایک حصہ الگ کرنا تھا تو وہ بول رہے ہیں پرثق راجیہ چاہیے ہمیں ایک سیپریٹ ایک اسٹیٹ چاہیے اب وہ راجیہ کس طرح کا ہے پروتیہ ہے لوگوں کے لئے چاہیے اب انہوں نے کہا کہ پہلے بنایا انہوں نے پروتیہ جن سمیتی لیکن کچھ دیر بعد ان کو دھیان آیا کہ ارے یہ تو جو پروتیہ جن سمیتی ہمیں تو راجیہ چاہیے تھا ہماری کہانی کیا تھی راجیہ کی تھی تو انہوں نے کیا کیا پروتیہ راج پریشت بنا دیا اس کے بعد پھر سیونٹی تھری والے کو چھوڑ دیتے ابھی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگ ادھر زیادہ چل رہا تھا کیوں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو جو ادھر دہرادون سائیڈ ہے پوری بات دہرادون کی طرف چل رہی تھی تو کماؤ والے بھی جڑ گئے انہوں نے کماؤ راشریا مورچا بنا دیا تو کہانی کہا سے شروع ہوئی ہے میں نے کہا ایک کچھ لوگ تھے انہوں نے پرثق راجیہ مانگا پرثق راجیہ کیسا تھا انہوں نے کہا ہمیں پروتیہ چاہیے پہلے انہوں نے پروتیہ جن سمیتی بنائے لوگوں کے لئے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کیا چاہیے پروتیہ راجیہ پریشت بنانا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کون جڑ گئے ہیں کماؤ والے بھی جڑ گئے ہیں اور پھر ان سب ہی نے مل کر جو دونوں تھے کماؤ کے اور درہ دون سائیڈ یا گڑوال سائیڈ کے دونوں نے کہا چلو دلی چلو دلی چلو اب اس کے بات کیا ہوا یہ سب ابھی تک کون تھے سارے بجرگ لوگ تھے سارے بڑے لوگ تھے تو پھر ان کے ساتھ یوہ بھی شامل ہو گئے پوری کہانی سنیا پورے یوہ بھی شامل ہو گئے اور جو یوہ تھے انہوں نے جوش جوش میں پتر بم پھینک دیا تو پوری کہانی آپ لوگ سمجھ میں آرہے ہوگی جو پہلے کیا تھا ایک پھر تھک راجی کی مانگ کی انہوں نے لوگوں کے لیے جن سمیتی بنائی لیکن پھر انہیں دھیان آیا کہ ہمیں تو چاہیے راجی چاہیے پھر انہوں نے پروتیہ راجی پرشد بنایا پروتیہ پھر ان کے ساتھ میں کون جڑ گئے ہیں کمان والے بھی جڑ گئے ہیں اس کے بعد سبھی لوگوں نے کہا چلو دلی چلو اور دلی چلنے کا جو کام تھا انہوں نے کہا ہمیں پھر پروتیہ راجی پریشد وہاں پر بنانا ہے اور پھر اس کام کے لئے جب پتر بم انہوں نے فینک لیا اب آگئے ہم میڈل میں اب دھیان سے دیکھیں یہاں تک کیا ہو رہا تھا پوری کہانی آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوگی اب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب جو ہمیں یوہ والے تھے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا اترا کھن رکھا تھا لیکن باقی لوگوں نے اب یہاں جا پتر بم جب انہوں نے فینک تو گصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نام اترا کھن کی جگہ ہم اس کا نام اترا چل رکھیں جہاں سے دیکھئے اترا چل اور انہوں نے جو میچ کرنا ہے باد میں جیسے ہمیں یہ پوری سٹوری سمجھ میں آگئی تو وہ ہو جائے گا اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ سنیوکت مورچہ بن گیا کس کس کا سنیوکت یو اور باقی لوگ جو اوپر کی کہانی ہماری چل رہی تھی اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتراخن جو تھا اتران چل ہے تو کبھی کبھی کیا ہو رہا ہے بیچ بیچ میں ہمیں کیا چاہیے اتراخن مکتی مورچہ کس نے بنا دیا پھر سے جو اتراخن یو پریشت تھے یہ انہوں نے بنایا نہیں تھا ہمیں سٹوری میں صرف ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہے اس لئے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے اور اس کے بعد آئی ہے آپ کی پارٹی ٹھیک ہے اتراخن کرانتی دل کیونکہ ابھی تک پارٹی کی جو تھی دیکھئے اگر آپ ایک اور طریقے سے یاد کرنی کوشش کریں گے دیکھیں یہ آپ کی پارٹی ہو گئی کچھ یو آ بھی وہاں پہ ہو گئے ہیں دیکھ باقی جو بھی ٹام آ رہے ہیں انہیں آپ لکھتے ہوئے چل سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پارٹی تھی پارٹی نے کہا کی ایک کیونکہ جو راجہ بنے گا اس کی ایک رازدانی بھی بننی چاہیے تو پارٹی نے اس چیز کی بات کر لی جو پرستاویت رازدانی بھی بنا دی گئی اس کے بعد آتی ہے کوشک سمیتی ٹھیک ہے کیونکہ رازدانی کی بات آ رہی تھی تو انہوں نے کوشک سمیتی بنائی تو یہاں پر یہ یاد ہو جاتا ہے کیونکہ میرا خود کا نام کوشک ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے اور انہوں نے اندر منی جو تھے انہوں نے اسے کہا کہ اب ہم اسے کالا دیوس منائیں جب کالا دیوس اور کروڑ شاجیس والا ہے وہ 1 سپٹیمبر اور 2nd سپٹیمبر یہ دو ہیں تو آپ کو دھیان اکھنا ہے کہ 1 سپٹیمبر 1994 میں خٹیما گولی کانڈ ہوا تھا اور جو 2nd اکٹوبر کو ہوا تھا وہ رامپور تیرہے کا کانڈ ہوا تھا یہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں ابھی ہمارا جو ہمارا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری لسٹ بہت اچھے سے یاد ہو جائے اور پھر ہم اسے اس سے میچ کر پائیں کیونکہ جو بھی کوششن بنیں گے انہیں ہم اچھے سے کر پائیں گے تو یہاں سے دیکھئے کوششن نے اپنا کیا کیا پرستاؤ دیا اندرمانی کو یہ پسند نہیں آیا انہوں نے اس کو کیا بول کہ کہ آج کالا دیوش ہے اب کالا دیوش ہے تو اسے انہوں نے قرور ساجیش بھی کہا کہ نہیں اس طرح سے ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ نہیں بننا چاہیے لیکن تب تک کیا ہوا کہ جو دیو گوڑا تھے ٹھیک ہے جو دیو گوڑا تھے وہ بہت تیجی تھے دوڑا میں نے اس طرح سے یاد رکھا تھا کہ HD دیو گوڑا بہت تیجی سے دوڑا اور 15 اگست کو انہوں نے پورا اپنا جو جھنڈا تھا اسے کیا کر دیا پھیرا دیا بہت تیجی سے دوڑا کون دوڑا HD دیو گوڑا 15 اگست کو 1996 اور انہوں نے کیا کر دیا اپنا جھنڈا وہاں پر پھیرا دیا اب جھنڈا پھیرا دیا مطلب انہوں نے یہ بات مان لی اور پھر جو لاسٹ میں اتر پردیش پنر گٹن ویدھے آ گیا اسی بات کے ساتھ جیسے انہوں نے جھنڈا پھیلایا تو HD دیو گوڑا پھر بہت تیجی سے دوڑا تو اس طرح سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا تو total جو کہانی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہانی آپ کو بار بار کیا کرنی ہے جس سے آپ کو یہ سارے جتنے ایفیکٹ ہیں وہ یاد ہو جائیں گے اوکی تھوڑے فنی آپ کو لگے گا اور اس کے ساتھ اب آپ انہیں میچ کر سکتے ہیں تو اس میں ایک کوششن جو تھا اے آر او میں بھی آیا تھا اور آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دو چار چیزیں آپ جو آپ کو بہت اچھے سے دیکھئے جب کوئی راجیہ ہوگا ایک تو راجیہ والی بات آجاتی ہے ایک پرثق راجیہ والی بات آجاتی ہے اب ایک جو راجیہ ہے وہ کیسا پروتیہ ہے تو یہ کچھ ٹرمز آپ کو یاد رہیں گے جیسے اس میں دلی کا کیا ہے اپنا رول ہے دلی جو جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ ساری چیزیں وہی سے ہونی تھی اور ایک چیز اور تھی پتر بام تھا ٹھیک ہے اور آپ کو یاد رکھنے ہے جیسے اتھان ورڈ یاد رکھنا آپ کو مکتی ورڈ یاد رکھنا ہے اس طرح سے اور پھر آتی ہے ایک پارٹی وہ ہے آپ کی اکراد یہ بھی دوسرا ایک طریقہ ہے ایک تو میں آپ یاد رکھ سکتے ایک ہے آپ کا کالا دی ورس ٹھیک ہے اور ایک ہے کرور ساجش ٹھیک ہے کرور ساجش تو یہ آپ کو یاد رہے گا اور اچ ڈی دیو گوڑا دوڑا دوڑا اور انہوں نے پندرہ اگست کو کیا کر لیا اپنا جھنڈا یہاں پر فیرا دیا تو دھیان رکھنا آپ کا ٹھیک ہے اچ ڈی دیو گوڑا دوڑا دوڑا تو اس طرح سے آپ یاد رہے گا ہفیلی اور لہاسٹ میں جو اتر پردیش کا پندر گٹھن تھا تو یہ جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو میں لکھے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں یہ یہ کماؤ یہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ کماؤ تو جو ورڈس میں نے راؤنڈ کی ہیں ان کو اگر آپ دھیان سے بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ بھی آپ کو یاد ہو چکے ہیں اور یہ جو ساری چیزیں یہ بھی یاد ہو چکے ہیں اب آپ کا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو انہیں لائن سے ایک بار یاد کرنا ہے اگر آپ کو یہ لائن سے یاد ہو گئے تو آپ انہیں match کر دیں گے کون چیز کہاں پر ہوئی تھی تو اس کے ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے میچ کر لیں آرام سے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کو یاد کیجئے آٹومیٹکل آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی تو ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس طرح سے آپ لوگ بھی پڑھتے جائیں گے اگر کوئی سیریز آپ کر رہے ہیں تو اس طرح ٹرک سے آپ کر سکتے ہیں لمبی لمبی سیریز بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اور ہوفولی آپ اس چینل سے پہلے جوڑ چکے ہوں گے سبسکرائب آپ نکال لیا ہوگا with this we end this ویڈیو see you in next ویڈیو